اسلام علیکم دوستو علم کی دنیا چینل میں خوش آمدید دوستو کراچی کی شان و شوکت میں پتھروں سے بنی خوبصورت امارتوں کا بڑا حصہ ہے ماضی کی شان و شوکت ہمیشہ دل کو لباتی ہے شہروں کی امارتیں اور کھنڈرات اس تہذیب کی نشاندہ ہی کرتی ہے جو اس دور کا ترہ امتیاز تھی تہذیب جب زوال پذیر ہوتی ہے تو تاریخ کا ایک حصہ بن جاتی ہے اس لئے تاریخ میں ایسے شہروں کا ذکر ہے کہ جن کے کھنڈرات ان کے ماضی کی شان و شوکت بیان کرتے نظر آتے ہیں اور ان کی ویرانیوں میں ماضی کے سایہ حرکت کرنے اور محول کو پر اسرار بناتے ہیں تخیلات کو کہیں سے کہیں پہنچاتے ہیں لیکن تمام شہر اپنی تہذیب کے ساتھ گمنامی میں نہیں چلے جاتے کراچی کا شمار بھی ان تاریخی شہروں میں ہوتا ہے جو اپنے ماضی سے چھوڑے ہوئے ہیں اس شہر میں اس کی عظمت رفتہ کی داستانیں ان تاریخی امارتوں میں نظر آتی ہیں جنہیں امتاد زمانے نے کھنڈرات میں تبدیل کر دیا کراچی کا شمار دنیا کے چند سب سے بڑے شہروں میں ہوتا ہے پاکستان کے سب سے بڑی بندرگاہ اور ہوائی اڈا بھی کراچی میں قائم ہیں کراچی سن 1947 سے 1960 تک پاکستان کا دارالحکومت بھی رہا کہا جاتا ہے کہ مجدہ کراچی کے جگہ پر واقعہ قدیم ماہی گروں کی بستیوں میں سے ایک کا نام کلاچی گوٹ تھا انگریزوں نے 19 سدی میں اس شہر کی تعمیر و ترقی کی بنیادیں ڈالیں سن 1969 میں پاکستان کا دارالحکومت کی اسلام آباد منتقلی کے بعد کراچی کی عبادی اور معاشیت میں ترقی کی رفتار کم نہیں ہوئی دوستو 21 سدی میں تیز قومی معاشی ترقی کے ساتھ ساتھ کراچی کی حالات میں بہت تبدیلی آئی ہیں قدیم یونانی کراچی کے موجودہ علاقہ سے مختلف ناموں سے واقف تھے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کراچی کے چند مشہور مقامات کے بارے میں بتائیں گے جس کے بارے میں جان کر مجھے یقین ہے کہ آپ کی انفرمیشن میں بہت اضافہ ہوگا تو شروع کرتے ہیں دوستو آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو فیریئر حال دوستو برطانوی راج کے دوران طرز تعمیر کی ایک مثال ہے یہ سن ہنری بارٹل ایڈوارڈ فیریئر کی عزاز میں بنایا گیا تھا یہ سن 1815 سے 1884 میں سر بارٹل نے کراچی کی اقتصادی ترقی میں اہم کردار ادا کیا تھا اس امارت کی تعمیر پر ایک لاکھ اسی ہزار روپے خرچ ہوئے حکومت نے اس میں صرف دس ہزار روپے دیئے جبکہ باقی کی رقم کراچی میونسپارٹی نے خرج کی برطانوی دور میں یہ ٹاؤن حال کے طور پر استعمال ہوتا رہا اس امارت کی بے حد شاندار بات یہ ہے کہ اس کی چھت کو مشہور مصور صادقین نے اپنی مصوری کے شاہکاروں سے سجایا ہے اور اس کی خوبصورتی کو صرف دیکھ کر ہی محسوس کیا جا سکتا ہے دوستو یہ اتنی خوبصورت ہے کہ بہت دیر تک سر اٹھائے رکھنے پر بھی تکلیف نہیں ہوتی یہاں ہر اتوار کو پرانی کتابوں کا میلہ بھی سجایا جاتا ہے ہندو جم خانہ دوستو ہندو جم خانہ مغل انداز تعمیر کی ایک خوبصورت امارت آرٹس کونسل کے مقابل ہے یہ کراچی کی پہلی پبلک امارت تھی ہندو جم خانے کی امارت 1925 میں تعمیر ہوئی جو مغل طرز تعمیر کا ایک نمونہ ہے قیام پاکستان سے قبل شہر کا ہندو عمرہ کا دبقہ اس میں سماجی سرگرمیاں منقط کیا کرتا تھا اس امارت کی تعمیر کے لیے سیٹ رام گوپال نے رقم فراہم کی تھی اس امارت کا نقشہ ایک مسلمان ارکیٹیکچر آغاں احمد حسن نے بنایا تھا امارت مخدوش ہونے کی وجہ سے 1984 میں اسے منحدم کرنے کا فیصلہ ہوا آج کل یہاں نیشنل اکیڈمی آف پرو فارمنگ آرٹس قائم ہے یہ ادارہ گائے کی اداکاری ڈانس کی تربیت فراہم کرتا ہے سابق صدر پرویز مشرف کی ہدایت پرسند 2005 میں سندھ کی محکمہ سیاحت اور ثقافت آرٹس کیڈمی شروع کرنے کے لیے کراچی کی تاریخی امارت ہندو جم خانہ مروف اداکار صداکار زیاہ محی الدین کے حوالے کر دی تھی اس دور میں اس امارت میں تاریخی نویت کے سامان کو بے دردی سے ہیدر آباد میوزم میں منتقل کیا گیا اس امارت میں زیاہ محی الدین نے ناپا کی بنیاد رکھی ن اے ڈی یونیورسٹی دوستو ن اے ڈی یونیورسٹی کی پرانی امارت دی جے کالج کے سامنے ہیں اس ادارے کا قیام 1922 میں عمل میں آیا جب پرنس آف ویلز کی کراچی کے دورے کے موقع پر کراچی کے شہریوں نے اتیاد جمع کر کے اس ادارے کی بنیاد رکھی اس وقت اس کا نام پرنس آف ویلز انجینرنگ کالج تھا یہ اس وقت صبح سندھ کا واحد انجینرنگ کالج تھا 1924 میں اس کا نام اس وقت کے معروف سماجی شخصیت نادر شاہ عدول جی ڈین شاہ کی پہلی برسی کے موقع پر ان کے خاندان کی جانب سے بہت خطیر رکم بطور امداد ملنے کے بعد اس کا نام نادر شاہ عدول جی ڈین شاہ انجینرنگ کالج رکھ دیا گیا اس وقت اس کالج کا الہاق ممبئی یونیورسٹی سے تھا 1937 میں قیام پاکستان کے بعد اس کا انتظام سندھ حکومت نے سنبھال لیا اور اس کا الہاق سندھ یونیورسٹی سے کر دیا گیا 1951 میں جامع کراچی کے قیام کے بعد اس کا الہاق جامع کراچی سے کر دیا گیا جو 1977 تک جاری رہا 1977 میں اسے باقیدہ یونیورسٹی کا درجہ دے دیا گیا عبداللہ شاہ غازی کا مزار دوستو کراچی کے ساحل پر نیلے رنگ سے بنی ہوئی ایک خوبصورت قبر ہے یہ دراصل مشہور بزرگ عبداللہ شاہ غازی کا مزار ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بزرگ سندھ 720 ہجری میں مدینے سے باراستہ ایک گفہ سندھ میں تشریف لائے اور یہاں کے رہنے والوں کو اسلام کی تبلیغ کی کراچی میں یہ ایک قدیم مزار شمار کیا جاتا ہے مزارے قائد دوستو کراچی کے این وسط میں سفید رنگ کے سنگ مرمر سے بنی ہوئی یہ امارت پاکستان کے بنی قائد عظم محمد علی جناہ کی آخری ارام کا ہے یہ امارت کو 1960 سے 1970 کے ترمیان میں تعمیر کی گئی اس کا ڈیزائن مشہور پاکستانی آرکیٹیکچر یاہیہ مرچنٹ نے بنایا تھا یہ مقبرہ 75 فٹ چوڑا اور ایک چکور چبوترے پر قائم ہے اس مقبرے کی انچائی تقریباً 43 ہے اس کے اردگرد ایک وسیع عریض باغ ہے خالق دینہ حال دوستو کراچی کی تاریخی امارتوں میں اس کا شمار ہے اس کا پورا نام غلام حسین خالق دینہ حال ہے یہ امارت لائبریری کے طور پر استعمال ہوتی ہے سن 1921 میں انگریزوں نے خلافت مومیٹ میں حصہ لینے پر مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی پرغداری کا مقدمہ اس امارت میں چلایا تھا اور اسے ایک عدالت کی حیثیت دے دی تھی یہ امارت بندر روڈ پر واقع ہے وزیر منشن دوستو کائد اعظم کی جائے پیدائش کی حیثیت سے تاریخی اہمیت رکھنے والی یہ امارت کھاردار میں واقع ہے یہاں کائد اعظم کے والد جناح پونجا 1874 سے 1900 تک کرائے پر رہے تھے دو منزلہ اس امارت کو میوزیم کا درجہ دے دیا گیا ہے قومی ورسے کی یہ امارت خستہ حلی کا شکار ہے سن 2008 میں اس کی عرائش و تضائین کی گئی تھی دوستو ویسے تو کراچی میں اور بھی بہت سی تاریخی امارات مجود ہیں لیکن ویڈیو کی توالت کی وجہ سے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تو دوستو آج کی انفرمیشن آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ